نمसکار دوستو فرسے سواگت ہے آپ کا جی کے میتے ایجوکیشن یوٹیوب چینل میں تو دوستو آج ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں کہ ریلوے گروپ ڈی کے آنسور کی کو بارے میں بات کرنے والے ہیں کہ کس تاریک کو یہ ہے آنے والی ہے اور اس کا ریزلٹ کیا ہوگا تو ویڈیو کو لاشتہ باز کرنا اور ابھی تک جس ہمارے جی کے میتے ایجوکیشن یوٹیوب چینل کو سسکرائب نہیں گئے تو پلیٹ جی کے میتے ایڈوکیشن یوٹیوب چینل کو سسکرائب کر لینا اس ویڈیو کے نیچے ریڈ کلر کا سسکرائب کا بٹن ہے اور ایک باجو میں گھنٹی کا چین ہے گا اس کو دوا لینا تو دوستو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریلیوے ریکوارمنٹ ووڑ جلدی ہی گروپ ڈی کی پرکشا کی آنسور کی کو جاری کرنے والا ہے جس میں آر آر وی کے ادھیکاری انگراج مہن نے انڈیو ٹی وی کو بتایا ہے گروپ ڈی کی آنسور کی گیارہ جنوری کو کر دی جائے گی تو یہاں پر جو کون سی تاریخ ہے جو آپ کا آنسور کی جاری کرے گا وہ آپ کی گیارہ جنوری ہے گیارہ جنوری کو آپ کی سام تک آنسور کی کو جاری کر دیا گیا کر دیا جائے گا اور بات کریں تو امیدواروں کو آنسور کی پر آپتی درج کرنے کے لیے بھی ایک ہفتے کا سمیہ دیا ہے گیارہ جنوری کے بعد کسی کو آپتی درج کرنے ہے تو وہ ایک ہفتے کا سمیں دیا ہے آپ اتتی درج کر سکتے ہیں اور سترے جنوری تک آپ اتتی درج کر پائیں گے اور بات کریں تو گروپ ڈی کی انسور کی میں میدوار اپنے ریزن کی آر آر بھی ویب سائٹ پر جا کر کے چیک اور ڈاؤنلوڈ کر پائیں گے تو آپ ویب سائٹ پر جا کر کے اسے ڈاؤنلوڈ کر پائیں گے اور آر آر بھی انسور کی 2019 کے بعد اس مہینے کے آخری سپتہ میں گروپ ڈی کا ریزنٹ بھی آ جائے گا جس میں آپ اپنی سائٹ پر جا کر کے چیک کرویں گے اور پہلے سٹیج پر جو آپ کا جو کمپیٹر ویسٹ پرکشہ میں پاس ہونے والے امیدواروں کو دوسرے سٹیج کی پرکشہ دینے کا موقع ملے گا جس میں پروسس بائز آپ کی پوری ڈیٹیل کیا جائے گا جسے ہی آپ کا ایکزام کلیر ہو جائے گا ایکزام کرنے کے بعد آپ کا ڈی بھی ہوگا پھر پی اے دکشہ پرکشہ ہونے کے بعد آپ کو بتا دیں کہ گروپ ڈی کا سترہ نومبر سے شروعے تھے ایکزام اور سترہ دسمبر تک ہی چلے تھے تو دوستو اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گروپ ڈی پرکشہ دیز بھر کے چار سو کن روپے ہوئی تھی جس میں گروپ ڈی کے باسٹھ ہزار نو سو سات پدوں پر بھرتی چلی تھی جس میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک کروڑ نواسی لاک امیدواروں نے آوی دن کیا تھا تو یہ جانکاری آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک شیئر کر دینا لیں گے ایک نئی جانکاری کے ساتھ پھر سے نمسکار